اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا ملی ثانی افقہو قولی آج کی جو آیت ہے ٹھیک ہے فیصل جو مسئلہ نہیں آج کی جو آیت ہے اس کا لنک پچھلے پارٹ سے ہے آج پارٹ بھی ہے اسی آیت کا جس میں حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب تھے ان کی کانورسیشن ہے کہ وہ ان کو یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے دیو ہوئے امریکلز ان کے پاس کیا کیا ہیں اس آیت میں بھی ان کی کانورسیشن کنٹینیوڈ ہے جس میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے بنی اسرائیل کو ان کے جو مزید جو مریکلز تھے موجزات تھے ان کے بارے میں اپنی قوم کو بتایا جس میں نے پہلے بتایا کہ جو موجزات ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو سکتے ہیں جتنے بھی انبیاء رسول گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی مریکلز تھے موجزات تھے وہ اللہ کے اذن سے ہوتے تھے اس آیت میں بھی اذن کا لفظ ہے دوبارہ بھی اذن اللہ اللہ کے حکم سے کہنے سے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدای صفات یا اختیارات کا حامل ہوں یعنی حضرت عیسیٰ جب بتا رہے تھے ان کو تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا نہیں میں تو اس کا آجز بندہ اور رسول ہی ہوں یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے موجزہ ہے جو محض اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق موجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت اور بالہ تری نمائع ہو سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا انہیں ایسا موجزہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچہ تھا چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر دینے مادرزاد اندھے اور گوڑھی کو اچھا کر دینے کا موجزہ عطا فرمایا گیا جو کوئی بھی بڑا سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادم نہیں تھا ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیر و عدب اور فصاحت و بلاغت کا زور تھا چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ اور پر اعجاز کلام عطا فرمایا گیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے خسحہ و بلاغا اور عدبہ و شعرہ عاجز رہے اور چیلنج کے باوجود آج تک عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے یعنی یہ علمات تم کو اس عمر کا اتمنان دلانے کے لئے کافی ہیں کہ میں اس خدا کا بھیجا ہوا ہوں جو کائنات کا خالق اور حاکم زی اقتدار ہے بشرتے کہ تم حق کو ماننے کے لئے تیار ہو اور دھرم نہ ہو اب ہم اس کا لفظ پلیس ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے گی اعوذ باللہ من الشیطان الراجم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةِ اور میں تندرست کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو وَالْأَبْرَسَ اور کوڑی کو مادرزاد اندھا اس کو کہتے ہیں جو پیداشی اندھا ہوتا ہے وَالْأَبْرَسَ اور اب رسا یہ کوڑی اس کو کہتے ہیں لیپرسی کو کہتے ہیں سکن ڈیزیز ہے اس کو کہتے ہیں اور یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور سم ٹائمز ناممکن ہوتی ہے وَأَحْيِ الْمَوْتَ اور زندہ کرتا ہوں مردے کو بِإِذْنِ اللَّهِ سَاتْ اِذْنِ اللَّهِ یعنی اللہ کے حکم سے کوئی مردہ ہوتا تھا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے تھے اس میں چار واقعات ہیں جس میں حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے وَأُنَبِّئُكُم اور میں خبر دیتا ہوں تم کو بِمَا تَأْكُلُون ساتھ اس کے کے جو تم کھاتے ہو یعنی وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ آپ کے گھر میں کیا پڑا ہوا ہے آپ نے ابھی کیا کھایا ہے بندہ کھا کے آیا ہے تو وہ بتا دیتے تھے کہ آپ نے کیا کھایا ہے وَمَا تَدَّخِرُون اور وہ کے جو تم زخیرہ کرتے ہو یعنی کہ آپ کے فریج میں کیا پڑا ہوا ہے آپ کے گھر میں کیا آپ نے زخیرہ کیا ہوا ہے وہ سب حضرت عیسیٰ بتا دیتے تھے فِي بُیُوتِكُم بیج گھروں تمہاروں کے اِنَّ فِي ذَلِكَ تحقیق بیج اس کے لَا آیَتًا الْوَتَّا نشانی ہے لَكُم وَاسْتِ تمہارے اِنْ كُنْتُم اگر ہوتُم مُؤْمِنِين ایمان والے یعنی کہ اگر تم یقین کرو تو پھر تو فائدہ ہے تمہیں تو یہ سب جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں دوبارہ پڑھتا ہوں وَا اُبْرِئُ الْأَكْمَةُ اور میں تندرس کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو وَالْأَبْرَسَ اور کوری کو وَا اُخِي الْمَوْتَ اور میں زندہ کرتا ہوں مُرْدے کو بِعِذْنِ اللَّهِ سَاتْ اِذْنَ اللَّهِ وَا اُنَبِّئُكُمْ اور میں خبر دیتا ہوں تم کو بِمَا سَاتْ اُسْكَ تَعْقُلُونَ تم کھاتے ہو وَمَا تَدَّخِرُونَ اور وہ کے جو تم زخیرہ کرتے ہو فِي بُعِوْتِكُمْ بیج گھروں تمہاروں کے اِنَّ فِي ذَلِكَ تحقیق بیج اس کے لَآَيَةً البتہ نشانی ہے لَكُمْ وَاسْتِ تمہارے اِنْكُنْ تُمْ اگر ہوتُم مُؤْمِنین ایمان ورے تھوڑی لمبی آیت ہے لیکن یہ میں نے سائٹ پہ الفاظ لکھے ہیں اگر مشفیل ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی فیصل ٹرائے کریں جی فیصل آواز آرہی ہے آپ کو آہ سوری وہ اب بізی ہیں سوری ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ڈائیت کل پڑیں گے سبحانک اللہ همہ و بحمد CK nuestros اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرك و اتبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ